پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج اسلام آباد کے مختلف شہرائیں کنٹینرز رکھ کر بند پیرا میلٹری فورسز رینجرز آرمی طلب حکومت پنجاب نے بھی لہور اور مری میں ایک ہفتے کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئید کر دی وفاقی وزیر داقلہ نے خبردار کیا کہ کسی صورت بھی اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آج کوئی اسلام آباد آیا تو پھر ہم سے شکوا نہ کرے محسن نقبی نے کہا کہ ایس سی او کانفرنس ہونے والی ہے غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں تیریک انصاف کو احتجاج کی گول پر نظر سانی کرنی چاہیے آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ بدھ کو جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کے پاس کیل والے ڈنڈے تھے پتھر اور غلیل بھی ملے تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے ہوں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا حکومت تو جواب کہا احتجاج ملتوی کرنے کے لیے ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا گرناپور صبح گیارہ بجے ڈی چاک کے لیے روانہ ہوں گے اکیلا رہ گیا تب بھی ڈی چاک جاؤں گا اس سے پہلے صبحی وزیر زاہر شاہ تورو نے وزیر اعلیٰ کے پی سے وفاقی حکومت کے رابطوں کی تصدیق کی تھی زہن قریشی نے پیشکش کی حکومت 26 آئینی ترمیم کو تیسک دوبر سے آگے لے جائے تو تحریک انصاف بھی اپنے جلسے جلوس دھڑنے موخر کر دے گی یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے کہ کو سپورٹ کیا جائے اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے شنگھائی دعاون تنظیم کے جلاس تک آئینی ترمیمی بل موخر کرنے کا مطالبہ اپوزیشن کو بھی اعتجاج موخر کرنے کی تجویز دے دی اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے پر آمادہ نہیں یہ بل اس قابل نہیں کہ اسے پاس کیا جائے مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل ترے سٹھ اے کا سابقہ بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل ترے سٹھ اے کا عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے یہ خرید و فروغ کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے لبنان کے دارو لکومت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ کا بڑا حملہ اسرائیلی فوج کا دعویہ ہے بیروت حملے کا نشانہ حزباللہ کی سیاسی ونگ کے سربراہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کے قزن حاشم صفی الدین تھے حزباللہ نے تحال اسرائیلی دعوے کی تزدیق یا تردید نہیں کی امریکی اقبار کے مطابق حملے کے بعد سے حاشم صفی الدین کے بارے میں اطلاع نہیں ملی اسرائیلی فوج کا دعویہ ہے کہ انہوں نے تین ماہ پہلے کاروائی میں حماس سربراہ روحی مشتہی کو بھی شہید کر دیا تھا لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزباللہ کا جھڑپوں میں اسرائیل کے بیس فوجی حلاق اور زخمی کرنے کا دعویہ مغربی کنارے پر بنا گزین کیمپ پر بھی اسرائیل کا حملہ اٹھارہ فلسطینی شہید درجن و زخمی اسرائیل کو حملے کی اجازت نہیں مشورہ دیتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو ایرانی تنصیبات پر حملوں کے بیان پر کہا کہ ہم اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ حملہ چھوٹا ہوگا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے دوہا میں ملاقات ایرانی صدر نے کہا کہ اسلامی ممالک تمام واہمی اختلافات بھولا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمہنگی اور بھائی چارے کا سلوک کریں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرازم ہے دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 63 نظرسانی کیس میں عدالتی فیصلے آنے کے بعد حکومت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پیر کو بلانے پر مشاورت پارلیمنٹ سے آئین ہی ترامی منصور کرانے کا امکان حکومت نے بیرون مل گئے ہوئے عراقین پارلیمنٹ کو بھی واپس بلانیا پارٹی پالیسی کے خلاف رکنے اسمبلی ووٹ دے سکے گا رکنے اسمبلی کا ووٹ گنا بھی جائے گا سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا پانچ رکنی بینچ نے نظرسانی درخواستیں متفقہ طور پر منظور کر لیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا ارکان اسمبلی یا سیاسی جماعتیں کسی جج یا چیف جسٹس کے ماتحت نہیں سیاسی جماعتیں اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتی ہیں جج تو منتخب نہیں ہوتے کیا کوئی جج حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ آئین کی اس شخص سے وہ خوش نہیں ہے ہر ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ تمام کرپٹ ارکان اسمبلی اور ایوان کو ختم کروں گا سب لوگ ملٹری ریجیم جوائن کر لیتے ہیں پھر جمہوریت کا راگ شروع ہو جاتا ہے جمہوریت دی ریل ہوتی رہی کیونکہ یہ عدالت غلط اقدامات کی توسیق کرتی رہی ہر رف رکن اسمبلی کا بوٹ گنا نہیں جائے گا پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے رکن پر پابندی عمر بھر کے لیے ہوگی یا پھر کسی خاص مدد کی اس پر پارلیمنٹ قانون سازی کرے آرٹیکل ترے سے ٹھیکی تشریف پر نزلسانی کیس میں بانی پی ٹی آئی کی دلائل دینے کی درخواست بیریسٹر علی زفر نے درخواست دیتے ہوئے کہا ان کی ملاقات ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی عدالت سے خود مخاطب ہونا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں گزارشات رکھنا چاہتے ہیں پہلے فیصلہ کیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی خود دلائل کی اجازت ملے گی یا نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ سرخی لگے اجازت نام ملنے پر علی زفر نے بطور بانی پی ٹی آئی وکیل سمات کا بوائکاٹ کر دیا اور کہا بانی پی ٹی آئی کے مطابق بینچ غیر قانونی ہے اس لیے آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں دوران سمات چیف جسٹس اور علی زفر کے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا علی زفر نے کہا کہ ان کی امران خان سے ملاقات آزادانہ نہیں تھی چیف جسٹس نے کہا آپ بار بار امران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں نام دیے بغیر آگے بات کریں ملاشیہ کے وزیر آزم کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز صدر آصف علی زرداری نے وزیر آزم انور ابراہیم کو نشان پاکستان سے نوازا تقریب میں سبل اور اسکری قیادت بھی شریک صدر آصف علی زرداری سے ملاشیہ کے وزیر آزم کی ملاقات پاکستان اور ملاشیہ کا تجارت، معیشت، بینکنگ سیکٹر، فوڈ ٹیکنالوجی اور زراد کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کا عزم ملاشیہ وزیر آزم نے کہا کہ ابتدا میں پاکستان سے ایک لاکھ ٹن چاول کی کھیپ لیں گے پاکستان سے حلال گوشت کی برامدات کو دو سو میلین ڈالر تک بڑھایا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کی بھی تعریف کہا شہباز شریف کام کرنے والے شخص ہیں اور یہ سب جانتے ہیں وزیر آزم پاکستان کی کام کرنے کی لگن پاکستان کے مفاد میں ہے پاکستان کا ملاشیہ کے ساتھ دفاع اور سیکیروٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم ملاشیہ پاکستان بزنس ڈائلوگ سے خطاب میں ملاشیہ وزیر آزم نے کہا کہ معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے وزیر آزم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ انہیں پنجاب اور پنجاب کے عوام کی حفاظت کرنا اچھی طرح آتا ہے آپ سرکاری ملازمین کا جروس لا کر پنجاب پر حمل آور ہوتے ہیں ذہنی مفلوط یہی لوگ ہیں جو نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں لاہور میں حمد کارٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ملک ترقی کرتا ہے وہ مسلم لکھ کا دور ہوتا ہے معیشہ ترقی کرتی ہے تو وہ مسلم لکھ نون کا دور ہوتا ہے جب مہنگائی تیزی سے نیچے جاتی ہے تو وہ نون لکھ کا دور ہوتا ہے آج پنجاب میں روٹی بارہ تیرہ روپے کی ہے اور خیبر پختون خواہ میں پچیس روپے کی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی قیادت کی ملاقات بلاول بھٹو زرداری نے کہا سیاسی اختلاف ایک طرف فلسطین کے مسئلے پر ایک پیش پر ہیں تمام جماعتوں سے کہیں گے کہ غزہ کی آباز بننے کے لیے ساتھ دیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن نے کہا فلسطین کے مسئلے پر جماعت اسلامی اور ظلفکار بھٹو کا مضبوط موقف رہا ہے پیپلز پارٹی کو ساتھ اکتوبر کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی ہے امیر جماعت اسلامی کی سابق وزیر آزم شاہد غاقان عباسی سے بھی ملاقات پی ٹی آئی کی لاشوں کے دھیر گرانے کی تیاری ہے ڈی چوک اس لیے آ رہے ہیں کہ انہیں تصادم چاہیے سینیٹر فیصل وابدہ کا پریس کانٹرنس میں تحریک انصاف پر علصہ کہا بانی پی ٹی آئی کو پریشانی ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے گنڈاپور ایک پیادہ ہے اس کے پیچھے ایک کہانی شرک رہی ہے مجھے اس دوراہے پر نہ لائیں کہ اپنے فون سے قوم کے سامنے کچھ رکھنا پڑے فیصل وابدہ نے مزید کہا کہ فیض حمید کا صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا سزا ہوگی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے عرشت شریف کا وہ میچز بھی دکھایا جو انہوں نے فیصل وابدہ کو بھیجا تھا کہا عرشت شریف نے خیبر پختون حکومت کے تھریٹ الٹ کی وجہ سے پاکستان چھوڑا تھا تحریک انصاف نے پریکٹس این پروسیجر کمیٹی کے جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کی ادم موجودگی میں لیے گئے اقدامات کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں درخواست دائر استدا کی کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس عمین الدین پر مشتمل کمیٹی کے 23 ستمبر اور یکم اکتوبر کے فیصلوں سمیت ان فیصلوں کے تناظر میں عدالتی کاروائی حکم نامے اور اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے عدالت میں بیرسٹر علی زفر اور چیف جسٹس کے ایک دوسرے کو مفت مشور ہے علی زفر نے کہا ان کا مشورہ ہے کہ آپ تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں مفت کا مشورہ دے رہے ہیں تو ایک مفت کا مشورہ ہمارا بھی ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر معاملہ تیہ کر لیں چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہکہے لگ گئے چیف جسٹس نے کہا ججز کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ادارہ ٹوٹ گیا ہے چیرمن پی ٹی آئے بیرسٹر گوھر سمیت بیس وقلہ کے خلاف مقدمہ درج سپریم کورٹ کے باہر وقلہ کے احتجاج کا معاملہ مقدمہ انصداد دشتگردی ایکٹ اور سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا ایمینے لطیف خوصہ سینیٹر شبلی فراز سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نامزد مصطفین کازمی نیاز اللہ نیازی آزم سواتی بھی نامزد نسیم حیدر پنجو تھا انصر ایڈوکیٹ اور عبداللہ وزید بھی مقدمے میں نامزد دعویٰ کیا گیا ہے کہ مظاہرین نے سرکاری ادارے کے سربراہ کا پتہ جلایا ٹائر جلا کر راستے بھی بند کیے مقدمے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والے سو سے زائد ناملوم افراد بھی شامل مصطفین کازمی مقدمے میں نامزد ہونے پر گرفتار بہاولپور میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران چار سو انتالیس کارکنوں کے خلاف نو مقدمات درج تین ایم پی ای ٹکٹ ہولڈر اور ایک ایم این ای ٹکٹ ہولڈر سمیت تہتر افراد گرفتار الیکشن کمیشن نے پنجاب میں آٹھ الیکشن ٹرائبونلز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ریٹائر ججز بھی ٹرائبونل کا حصہ ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن ٹرائبونلز شیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے قائم کیے گئے ہیں الیکشن ٹرائبونلز عام انتقابات اور زمنی انتقابات کی قومی اور صبحی سمیوں کی درخواستیں نبٹائیں گے سپیکر قومی اسمبلی کو ممبران قومی اسمبلی عادل بازائی اور الیاس محمد چودری کے خلاف ریفرنسز موصول عادل خان بازائی کے خلاف ریفرنس نواز شریف کی طرف سے دائر کیا گیا ہے جبکہ الیاس محمد چودری کے خلاف ریفرنس پاکستان مسلم لیقاف کی جانب سے دائر کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ریفرنسز میں کہا گیا ہے کہ ممبران نے باجر سیشن کے دوران پارٹی ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کی اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں میرے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماشتر کیف و دعویٰ سولہ نمران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے داکٹر زاکر نائک نے کہا کہ تمام مسالک اور مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اختلافی نہیں مشترک امور پر بات کی جانی چاہیے معروف مذہبی سکولر کا گورنر ہاؤس میں لیکچر علماء کرام سیاسی اور گاروباری شخصیات مختلف ممالک کے کاؤنسل جنرلز کے سرکت گورنر سن نے کہا کہ وہ بھارت کو بتانا چاہتے ہیں آپ امن کا پیغام دینے والوں کو نکال دیتے ہیں ہم انہیں عزت دیتے ہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عوامی خدمت کرتا ہوں کہا شہزادہ تو صرف ایک نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کربلا میں وہ نہ ہوتے میں ہوتا اور جب میں بات اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو لیے تیار ہیں اور ہم یا حسین اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسو دل روتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے شاید میں ہوتا حسن نصر اللہ امت کے ہیرو اور دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز تھے ایرانی ثقافتی مرکز خانہ فرہنگ میں حسن نصر اللہ کے لیے تازیتی اجلاس سے ڈاکٹر مراج الحدہ صدیقی کا خطاب کہا مولانا ازغر درس نے کہا کہ حسن نصر اللہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کیا علامہ ناظر تقوی نے کہا کہ شہادتوں سے تحریکیں اور اقوام کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتی ہیں علامہ صادق رضا تقوی نے کہا کہ تاغوتی طاقتوں کے ہاتھوں بنی غیر قانونی ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسرائیلی وزیر اعظم باتروم میں جاسوسی آلات لگانے میں ملوث نکلے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد دفتر خارجہ میں ان کے ذاتی باتروم سے جاسوسی آلات برامد ہوئے تھے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یہو سے بورس جانسن کی ملاقات سن دوہزار سترہ میں ہوئی تھی اچانک اسرائیلی وزیر اعظم باتروم گئے وہ باہر نکلے تو سیکیروٹی ٹیم نے باتروم کا جائزہ لیا نیچی باتیں سننے کے آلات برامد کر لیے اسی عرصے میں اسرائیلی وائٹ ہاؤس میں بھی جاسوسی کے آلات نصب کیے تھے اشرو تک انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کی بھی جاسوسی کی امریکہ کے چار سو سے زائد قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی اہلکاروں نے ڈانلڈ ٹرمپ کی توصیق کر دی ریپابلیکن صدارتی امیدوار کی حمایت میں کھلا خط لکھنے والوں میں سابق وزیر خارجہ مائک پامپیو سابق اٹرنی جنرل بل بار اقوامی متحدہ میں امریکہ کی سابق مندوب نکی ہیلی بھی شامل دعویٰ کیا کہ ٹرمپ دور میں دنیا پر امن تھی بائیڈن ہیرس حکومت نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچایا سرحدیں کھول کر دہشت گردوں کا سیلاب امریکہ میں داخل کر آیا چین کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک جانب سکون تو دوسری جانب پریشانی اہلیہ ملانیا ٹرمپ نے اس قاتح حمل کے اہم معاملے پر شوہر کی پالیسی سے اختلاف کر دیا سابق خاتون اول نے اس قاتح حمل کے معاملے پر کاملہ ہیرس کے موقع کی حمایت کر دی پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ دوہزار چوبیس اور پچھس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا امکان فاس بولر حاضر سینٹرل کانٹریکٹ کی بی کیٹیگری میں نہیں ہوں گے ٹیسٹ آل راؤنڈر محمد نواز کا نام بھی بی کیٹیگری سے خارج فقر زمان نسیم شاہ اور شاداب خان بدستور بی کیٹیگری کا حصہ ہی رہیں گے بابر آزم محمد رسوان اور شاہین سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری میں برقرار رہیں گے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کا ایک کیٹیگری میں جانے کا امکان نہیں ہے جبکہ سرفراز احمد کا سینٹرل کانٹریکٹ کی بی کیٹیگری میں رہنا مشکل انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم آج سے ملتان میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی قومی سکوٹ نے ملتان میں ٹریننگ سیشن کیا بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کی خوب پریکٹس کی آل راؤنڈر سلمان علی آغا نے کہا کہ قومی کھلاری ملتان کے موسم کے عادی ہیں لیکن موسم انگلش ٹیم کو متاثر کر سکتا ہے کوشش ہوگی کہ اس سیریز میں اچھی پرفارمنس دیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ساتھ اکتوبر سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے تمام میچز جیو سوپر براہ راست نہ شر کرے گا ویمن ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا شاندار آغاز پہلے ہی میچ میں ایشین چیمپنن سیری لنکا کو اکتیس فرن سے ہرا دیا گرین شرٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو سولار رنز بنائے فاطمہ سنہ تیس رنز کے ساتھ ٹاپ سکور رہی جواب میں سیری لنکن بیٹرز پاکستانی بولرز کے سامنے بے بس ٹیم نو وکٹوپ پر بچھاسی رنز ہی بنا سکی سادیا اقبال نے تین امیمہ سوہیل فاطمہ سنہ اور نشہ سندھو نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا میگا ایونٹ میں پاکستان ویمن کا دوسرا میچ اتوار کو بھارت سے ہوگا جنگ اور جیو کے اشتراک سے سجا موسیقی ڈرامو اور بین و اقوامی ثقافتوں کے رنگہ رنگ ورلڈ کلچر فسٹیبل کے آٹھویں دن کا اختتام دو کھیلوں پر ہوا پہلے اطالبی کھیل پوٹ یو ہارٹ انٹو اٹ خصوصی بچوں کے لیے پیش کیا گیا جس میں اٹیلین فنکارہ نینہ نے پاپٹس کے ذریعے مختلف کہانیاں پیش کی دوسرا کھیل وی جن ایرر فور زیرو فور نوٹ فاؤنڈ پیش کیا گیا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو موضوع بنایا گیا اور جیو ٹیلیویجن سے نشر ہونے والی ڈراما سیریل کفارہ نشائقی نے جیو کے ساتھ ڈیجیٹل پیٹ فارم یوٹیو پر بھی ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کر لی سیون سکائے انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیریل کفارہ ساٹھ دن میں ون بلین بیوز حاصل کر کے بلین کلپ کا حصہ بن گئی اب تک ون بلین کلپ میں شامل ہونے والی یہ تیر بھی ڈراما سیریل ہے مجموعی طور پر تیرہ سیریلز میں سے آٹھ کا تعلق ہر پل جیو سے ہے جنہیں ناظرین کی دلچسپیوں کے لیے سیون سکائے انٹرٹینمنٹ نے تقلیق کیا ہے تیرے بن اور خدا اور محبت تری بلین کلپ کی حامل ہے موسیقی